اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کافی دنوں کے بعد پھر سے آپ کے سامنے تو یہاں پہ آپ کو یہ گندوں کا دلیا نظر آرہا ہوگا اور یہ میں نے ککر میں یہاں پہ مکس سبزیاں جو آپ کو پسند ہیں یہاں پہ یہ گاجر ہے شلجم ہے قدو اور مطر یہ فیلحال میں نے لی ہیں چیزیں ان کو میں نے مکس اب کٹنگ کر کے نا تو لسن میں ان کو میں نے ابھی بھونا ہے تھوڑا سا فرائک جیسے کر لیتے ہیں اس طرح سے فرائک یہ ہے یہ کیا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے گندوں اور مکس سبزیوں کا سوپ یہ بہت مفید ہے آپ کی صحت کے لیے آج یہ میں کیوں بنا رہی ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گی آگے چل کر لیکن اس کے فائدے بہت ہیں بہت زیادہ یہ آپ کو بوسٹ کرتا ہے آپ کو بہت اچھی طاقت اس سے ملتی ہے بہت مفید ہے یہ آپ کی صحت کے لیے اور آج کل تو یہ سوپ آپ اپنے گھر میں دیلی بنائیں کیونکہ آج کل سب کی طبیعتیں سب کی صحت جس طرح سے ڈاؤن ہو رہی ہے جو وائرل پھیلے ہوئے ہیں اس میں یہ چیز بہت کام کی ہے یہ آپ کو جو مکس سبزیاں نظر آرہی ہیں آپ نے اسی طرح سے مکس سبزیاں لینی ہے کوئی بھی تھوڑا سا لسن چھیل کے اس کو آپ نے کوٹ کے فرائی کرنا ہے آئل میں اور اس کے بعد آپ نے یہ سبزیاں بیچ میں ڈال کے ان کو بھوننا ہے آئل میں ہی بھوننا ہے کوئی پانی کچھ میں نہیں ڈالنا فیلحال اس کے بعد آپ نے یہ جو گندم کا دلیا لیا ہے اس کو آپ اپنی مرضی ہے آپ نے زیادہ مقدار میں رکھنا ہے تھوڑی مقدار میں رکھنا ہے گندم کا دلیا ہے اس کو بھی آپ نے مکس کرنا ہے بیچ میں اور اس کو بھی ساتھ اچھی طرح سے پھیر کے بھوننا ہے اس میں پھر آپ اپنے حساب سے پانی ڈالیں ویسے میں اس میں ڈالوں گی تین گلاس پانی کے بیچ میں نمک اور صرف کالی مرچے ایڈ کر کے میں نے اس کو بیس منٹ کی ویٹ لگانی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تیار ہو کے کیسا دکھتا ہے ہان جی تو سوپ میرا ریڈی ہو چکا ہے یہ کچھ اس طرح کا دکھتا ہے یہ بیچ میں اس کی سبزیاں تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ سوپ بہت ضروری ہے ورکنگ لیڈیز خاص طور پر عصا کی چیزیں ساتھ ساتھ یوز کیا کریں صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے تو باقی الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعائیں آپ لوگ کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری لیے دعائیں کی بہت مجھے اچھا لگا تو ٹھیک ہے بہت مشکل سیچویشن تھی بہت کرٹیکل ٹائم گزرا ہے جس کی وجہ سے ویڈیوز نہیں بن سکی کسی بھی چینل کی نہیں بن سکی ویڈیوز انشاءاللہ ہر ٹاپک پر بات ہوگی آگے چل کے آپ کے ساتھ ساری باتیں ہوں گی جو جو میں نے کہا تھا انشاءاللہ سب کچھ آپ کے لیے useful ہوگا تو باقی یہ سوپ آپ بھی try کیجئے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی دے صحت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا دیا وہ بہت بڑا توفہ ہے تو باقی کوئی نہیں بیماری بھی آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کہو کہ میرا بندہ مایوس نہ ہو جائے بہت جلدی بیماری سے تو اس لیے ہر بیماری ہو خوشی ہو غمی ہو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور بیماری کے بعد تو ویسے بھی بہت زیادہ جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک طرح سے صحت والی زندگی نوازتا ہے دوبارہ سے ورنہ بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے سارے اختیارات چھین لیتا ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کھانا پینا کچھ کرنا حتیٰ کہ بے بس ہو جاتے ہیں مجبور ہو جاتے ہیں ہر اس کام سے دل پھیڑ لیتے ہیں دل موڑ لیتے ہیں جو آپ ریگلرلی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ بیماری میں آپ یہ سب چیزیں نہیں کر پاتے چاہ کر بھی نہیں کر پاتے ایک طرح سے محتاجی ہو جاتی ہے بہت بڑی تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہی دعا ہے کہ محتاجی سے بچائے بے بس ہونے سے بچائے صحت والی زندگی دے سب کو تو چلیں جی باقی انشاءاللہ اب ریگلر بیسس پہ ہوگی ویڈیوز انشاءاللہ انشاءاللہ تو دعاوں میں اسی طرح یاد رکھیں ابھی دیں مجھے اجازت اوکے جی خدا حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھیں